ہاو ڈو فیکس وینڈوز 11 پاور پلان کیپس چینجنگ تو ہائی پرفومنس پرابلم نمسکر دوستو سو آگر ہے اب سبی کا تکیراج یوٹیوب چینل پر تو دوستو آج کے اس ویڈیو پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ جو ہے یہ پاور پلان کے جو پرابلم ہے اس کو کیسے سولف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو ہم زیادہ تر جو ہے اپنا پاور پلان کو یوز کرتے ہیں بیلنس موڈ پر تو یہاں پر دوستو کیا ہو جاتے ہی کہ ہمارے پی سی کے اندر پر جو یہاں پر پاور پلان ہے وہ آٹومیٹک چینج ہو جاتے ہیں تو ہائی پرفومنس تو اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے اگر آپ کا جو پاور پلان ہے وہ بھی دوستو آپ نے آپ چینج ہو کے ہائی پرفومنس پر سید ہو رہا ہے جو کی بیلنس موڈ پر رہنا چاہیے تو آپ اس کو کیسے فکس کر سکتے ہیں آج کے اس ویڈیو پر میں آپ کو اس کے ریلیٹیڈ سولیشن بتانے والا ہوں تو ویڈیو کے ساراں تک بنے رہی ہے سارے ساتھ دوستو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں اگر آپ آن لائن پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو دوستو ویڈیو ڈسکرپشن پر آپ کو لنک مل جائے گا کسی بھی پرابلیم کے ریگارڈنگ پر آپ ہمیں ٹویٹر پر فولو کر کے میسیج کر سکتے ہیں تو دوستو چلیے آج کے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو وینڈو سرچ میں جانا ہے اور ٹائپ کر دینا ہے کونٹرول پینل سو یہاں پر جانے کے بعد دوستو آپ کو سیلیک کرنا ہوگا ہارڈوئر این ساونٹ اور آپشن آپ کو مل جائے گا اس میں جانے کے بعد دوستو آپ یہاں پر کلک کیجئے چینج پلانٹ سیٹنگ ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے ریشٹور ڈیفولڈ سیٹنگ اس میں کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے ریشٹور ڈیفولڈ سیٹنگ فورڈیس پلانٹ تو اس کو کلک کر کے آپ کو ییس کر دینا ہے ٹھیک ہے سو اٹھنا کرنے کے بعد دوستو آپ یہاں پہ سیف چینجز پہ کلک کر دیجئے اور اس کو سیف کر دیجئے اس کے بعد میں دوستو آپ چیک کر کے دیکھیں اگر پرابلم سولپ ہوتے ہی تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہو رہا ہے تو دوستو آپ دوبارہ سے جائیے اپنے کنٹرول پینل کے اندر پہ اور اس بار جو ہے دوستو آپ کو سیم سیٹنگ یو اپن کرنا ہے اور پاور اپشن سیلیک کر لینا ہے اور اس کے بعد اس بار جو ہے یہاں پر آپ کو اپشن دوسرا والا سیلیک کرنا ہے تو آپ کو سیلیک کرنا ہے کریٹ اے پاور پلان پر اس میں کلک کر لیجئے اس کے بعد میں دوستو آپ دیکھ سکتے یہاں پر بیلنس موٹ ہے پاور سیور موٹ ہے ہائی پرفومنس موٹ ہے ٹھیک ہے سو آپ کو یہاں پر اپنا کسٹوم پلان کا جو نیمیں وہ دینا پڑے گا اس کے بعد میں نیکسٹ پر کلک کر دیجئے اور آپ کا turn off display time and computer sleep time یہاں پر set کر لیجئے اور اس کے بعد میں create پر کلک کر کے اس کو create کر کے set کر لیجئے ٹھیک ہے سو اتنا کرنے کے بعد دوستو آپ دیکھ لیجئے گا آپ کا جو یہاں پر پاور پلانے وہ دوبارہ سے چینچ نہیں ہوگا اور آپ کا problem بھی solve ہو جائے گا اور یہ setting دوستو مان لیجئے ابھی کام نہیں کر رہے ٹھیک ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ setting پر جا کے اپنے window کو update کر لیجئے windows کو update کرنے کے بعد دوبارہ سے آپ کو وہی ہی setting کرنا ہے power option پہ جا کے plan create کر لیجئے اور اس کے بعد وہ setting دوبارہ سے چینچ نہیں ہوگا اور آپ کا problem بھی solve ہو جائے گا ٹھیک ہے سو اس پرکار سے دوستو آپ اس problem کو یہاں پہ solve کر سکتے ہیں اور دوستو اپنا device manager پہ جائیے ٹھیک ہے start button پہ آپ right click کر کے device manager پہ جا سکتے ہیں اور آپ کا جو display adapters وغیرہ ہے ان کو آپ update کر لیجئے ٹھیک ہے driver وغیرہ دوستو اگر آپ نے update نہیں کر رکھائے سو وہ کر لیجئے تاکہ آپ کو بات میں کوئی بھی problem دوبارہ سے نہ ہو ٹھیک ہے اور دوستو power کے related کوئی بھی problem آ جانے سے آپ یہاں پہ power کو troubleshoot بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کا جو settings ہے آپ کا power plan یہاں پہ کام نہیں کرے اچھے طریقے سے تو آپ جائیے اپنے setting پر and system پر رہے کہ آپ کو نیچے آ جانا ہے troubleshoot پر click کر کے add troubleshoot پر جانا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر power option مل جائے گا and then یہاں پہ آپ run کر دیجئے جو بھی problem ہے آپ کو یہاں پہ solution مل جائے گا ٹھیک ہے سو یہ بھی آپ یہاں پہ follow کر سکتے ہیں تو فیلال دوستو یہ سب solutions ہے جس کے مدد سے آپ power plan کی changing problem یہاں پہ solve کر سکتے ہیں امید کرتے ہیں دوستو آپ کو ویڈیو بسنے آگا thanks for watching چھوز吧